اسلام علیکم جی آج ہم آپ کے ساتھ شامی کباب کی ریسی بھی شیئر کرنے لگے ہیں اس کے لئے ہمیں ثابت گرم مسالے کٹی لال میرش نمک پیسا ہوا سوکا دنیا اور میرش کی ضرورت ہے اب ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے جب ان کو ہم بھونیں گے تو ان میں سے ایک اچھی سی حشبو آئے گی اور جب ہم اسے پیس کے ڈالیں گے تو اس کا بہت اچھا سا فلیور آئے گا جو کہ بہت ہی مزے جب آپ اس کو بنائیں گے اور یہ مسالہ آپ اندر ڈالیں گے تو اس کا ایک ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ آئے گا یہ بالکل ہی ایک ڈیفرنٹ سی ریسی پی ہے اور ڈیفرنٹ سے شامی کبابیں اور بہت مزے گے بنتے ہیں تو میری یہ ریسی پی بھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کے لائکس اور کمنٹس سے مجھے پتا چلتا رہتا ہے کہ آپ کو میری ریسی پی بہت پسند ہے تو جی یہاں پر ہمارا مسالہ سارا بھون چکا ہے اور اس میں سے اچھی سی ہوشبو آنی سٹارٹ ہو گئی ہے اب ہم اس مسالے کو تھنڈا کر لیں گے تو جی یہ دیکھیں یہ مسالہ جو ہے ہم نے تھنڈا کر کے اس کو اچھی طرح سے پیس لیا تھا اب میرے پاس چکن، آلو اور دال تھے یہ آپ اپنے حساب سے کسی بھی مقدار میں لے سکتے ہیں ان کو میں اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا بلینڈ کر کے اس کا ایک اچھا سا مکسٹر بنا لیا ہے جو مسالہ ہم نے پیسا تھا ہم وہ سارا مسالہ اس میں ایڈ کر دیں گے مسالہ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پھر ہم نے ہرادھنیا ڈالا ہے اس میں آپ اپشنل ہیں آپ اس میں پدینہ اور ہری میرچ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کا بہت مزی کا ٹیسٹ آتا ہے ایک پیاس کو میں نے چھوٹا چھوٹا سا چوب کر کے وہ اس کے اندر ایڈ کر دیئے اب میں اس کو دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کروں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اس میں یک جان ہو جائیں اب ٹو ٹیبل سپون میرے پاس گھی تھا یہ دیسی گھی ہے جی یہ میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اس کو ایڈ کرنے سے یہ ہوگا کہ یہ جو ہمارے کباب ہیں یہ بہت سوفٹ سے بنیں گے تو جی گھی میں نے اس میں ایڈ کر کے ان کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کا مکسٹر بنا لیا تو یہ میں نے کباب کی شیپ دے کے ان کو رکھ لیا تھا اب جی ہم یہ کباب فرائی کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کی فائنل لک کیسی ہے تو یہاں پر میں نے ایک عدد انڈا پھینٹ لیا تھا اور اس میں میں ڈپ کر کے کباب کو فرائی کروں گی اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور میری ریسیپی اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی یہاں پر ہم نے اپنے یہ کباب جو ہیں یہ فرائی کر رہے ہیں یہ بہت ہی سوفٹ سے بنتے ہیں آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کو بنا کے مجھے بتائیے گا کہ یہ کس طرح کے ہر کسی کی اپنی ریسیپی ہوتی ہے شامی کباب کی میں نے پہلے بھی ایک ریسیپی اپلوڈ کی تھی وہ ریشا کباب میں یہ بلکل ہی اس کے ایک اپوزیٹ سی ریسیپی ہے جو کہ بہت ہی مزے کی بنی ہوگی جب آپ اسے کھائیں گے بنائیں گے اور کھائیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا ڈیسٹ کیا ہے تو جی یہاں پر ہمارے جو کباب ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں پلیٹ میں شفٹ کر لیتے ہیں میں نے اس کے ساتھ چائے بنائی تھی آپ اس کو بریانی کے ساتھ بلاو کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں تو جی یہ دیکھیں ہم اب آپ کو کھا کے بتاتے ہیں کہ یہ کیسے بنے ہیں دیکھیں یہ کتنے سوفٹ سے ہیں اور یہ بہت مزے کے تھے ہر چیز پرفیکٹ ہے اس میں کوئی اس میں زیادتی نہیں ہے اور جو ہم نے مسالے بھونے ہیں ان کا ایک الاقصہ ہی اس میں ٹیسٹ آ رہا ہے جی اور یہ دیکھیں جی یہ بچے جو ہیں ہمارے یہ کباب چھوڑ کے صرف کیچپ کو کھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ تو ٹھیک ہے